محترم جناب کامران قریشی صاحب لاہور السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویڈ سائٹ اہل سنت ڈاؤٹنیٹ پر یاد فرمائے آپ نے اس سوال کیا کہ اسلام نے عرص کی کیا حقیقت کیا یہ جائز ہے تو دیکھئے ہماری یہاں جو مربیت ہے وہ یہ کہ کوئی بھی بزرگ جس کا انتقال ہو اور جب سال پورا ہو جائے تو ان کا یوم ویسال جس کو عوام امون برسی کہتے ہیں بزرگان دین کے یوم ویسال کو عرص کہا جاتا ہے اب آپ نے پوچھا کہ عرص کی حقیقت کیا کیا یہ جائز ہے تو سب سے پہلے یہ کہ ایک تو یہ کہ یہ جائز یعنی ایسا عرص کے جس میں مرہون کے لیے دعا خیر ان کے لیے قرآن خانی ان کے لیے عصال سوا اور یہ کہ اگر کوئی بزرگ ہے تو ان کی سیدت ان کی اچھانیاں کو اس لیے بیان کرنا تاکہ لوگ اسے سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں جیسا جو عمر بزرگان دین کا عرص منقب کیا جاتا ایسا عرص جس میں دھول تاشے اور دھما کا دھمال ہو وغیرہ وغیرہ ایسے عرص کو کسی بھی اہل سنت عالم نے جائز قرار نہیں دیا اب آئیے اس کی حقیقت کیا مشکہ شریف میں ایک باب ہے جس باب کا نام ہے باب اس بات عذاب قبر یعنی اس میں ان حدیثوں کا ذکر ہے جو عذاب قبر سے متعلق ان میں یہ کہا گیا کئی حدیثیں ہیں اس کا نچوڑ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما جب آدمی کا انتقال ہوتا جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو ہر مرنے والے سے تین سوال کیے جاتے ہیں پہلا سوال یہ کیا گھر من ربوں کا تیرا رب کون اور ایک سوال یہ کیا ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے پھر اس کے بعد ہر قبر والا چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرنے والے کی قبر میں جلواغر ہوتے ہیں اور فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کی اشارہ کر کے اس میت کو قبر والے کو یہ پوچھتے ہیں ما کنت تقلو فی حق حاضر رجو اے قبر والے یہ جو سامنے تمہارے ایک مرد کھڑا ہوا ایک آدمی یہ شخص اس کے بارے میں تم کیا کرتے ہیں ظاہر ہے کہ کوئی کافر اور بیمان ہو تو وہ حضور کو نہیں پیچھان پائے اور کوئی مومن اور مسلمان ہو وہ یقیناً حضور علیہ السلام کو شماف کر لے گا اور یہ کہہ گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث شریف میں ایک فرمایا گیا کہ جب آدمی تینوں سوال کے جواب درست دے دے گا یعنی یہ من ربوں کا تیرا رب کون ہے وہ کہہ گا رب یاللہ پھر پوچھا گا ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے وہ کہہ دین یالاسلام جب یہ کہا جائے گا کہ ما کنت تقلو فی حق حضر رجو تو وہ کہہ گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے اے قبر والے اب تو ایسے سو جا جیسے دلہنس ہوتی ہے تو یہاں لغ موجود اس لئے بزرگان دین کے جو میں وصال کو عرص کہا جاتا یہ ہے اس کی حقیقت